ریاست آندرہ پردیش میں اقلیتوں اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والے مظالم اور حراسانی کے واقعات کو لے کر اقلیتی حقوق تحفظ کمیٹی کے قائدی نے دلگو دشم پارٹی کے سربراہ نارا چندرہ بابو نائیڈو سے ملاقات کی اس موقع پر اقلیتی حقوق تحفظ کمیٹی کے صدر ایم فاروخ سبلی نے اقلیتوں اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور حراسانی کے واقعات سے چندرہ بابو نائیڈو کو واقف کروایا اس موقع پر چندرباب نائیڈو نے ریاستاندھر پردیش میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے واقعات کی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ تلگو دیشن پارٹی مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے اور مسلمانوں کو حراسہ اور ان پر کیے جانے والے ظلم پر وائی سی پی حکومت بھاری قیمت چکانی پڑے گی ان چندرباب نائیڈو نے کہا کہ تلگو دیشن پارٹی اخلیتوں کے ساتھ ہر طرح سے مسلمانوں کی امداد کرے گی ضرورت پڑھنے پر قانونی مدد بھی فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ حیدرباد میں حج ہاؤس کی تعمیر اور ورقے وارانہ فسادات کو ختم کرنے کا عزاظ تلگو دیشن پارٹی کو حاصل ہے انہوں نے کہا کہ تلگو دیشن پارٹی کو حاصل ہے ا�جابی مدد portion ا naszym provenů من حک 게 لئے کوششششششششlagen انہوں نے کہا ven دین скоро оны اگ ویدynnument open